بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرونی معاملات کے اوپر اور جو بیرونی معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے سراجل صاحب ویلکم ٹو دی شو سر جی میرے بارے سوال یہ ہے سر ایک تو امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے بھی ایک اسٹیٹس ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کے تعلق دیر سے ہے تو اس حوالے سے بھی آپ وہاں کے خطے کے معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ طالبان جو ہے ملک کی دیگر اکائیوں یا مختلف جو جیسے تاجکس ہیں اسبکس ہیں اور ہزارہ وغیرہ ہیں تو ان سے مل کر مشترکہ حکومت بنا لیں گے کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی سمبل نظر نہیں آرہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو طالبان نے اغوری انتظامیہ بنایا ہے اس میں ازبک بھی ہے اس میں تاجک بھی ہے اس میں پشتون بھی ہے اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام افغان شامل ہے اور یہ تاثر غلط ہے کہ یہ بس اندہار سے تعلق رکھنے والے ایک قبیلہ کے لوگ ہیں اب اس میں تقریباً مرکزی کیبنٹ میں افغانستان کے تمام صبحوں کے لوگ شامل ہے باقی رہی بات کہ وہ لوگ جو ماضی میں کارمل کے ساتھ تھے ببرک کارمل کے ساتھ تھے حج زلامین کے ساتھ تھے ڈاکٹر نجیب کے ساتھ تھے یا اشرف غنی کے ساتھ تھے یا حامد کرزائی کے ساتھ تھے تو ان کے بارے میں ان کا یہی خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے امریکیوں کا ساتھ دیا اس سے پہلے روسیوں کا ساتھ دیا ہے اور آزادی کی جنگ میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس لحاظ سے ایک مستقم حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو کمانڈ ہو وہ ایک ہاتھ میں ہو وہ منتشر خیال نہ ہو ورنہ جس طرح پاکستان میں ہم اخلوط حکومتیں بنتی ہیں چھے مہینے چل کر پھر آپس میں وہ لڑنے شروع کر دیتے ہیں پھر وہ ڈیلیور نہیں کھاتے ہیں برقی اب تک ہم کی علانات یہی ہے کہ یہ ہمارے قبوری انتظام ہے اور آہستہ آہستہ ہم تمام لوگوں کو ایڈجیسٹ کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس پر اگر ہم یہ پرشور ڈالے کہ آپ پلانک کو لے پلانک کو لے یہ ایک لحاظ سے ان کے اندرونی معاملات میں داخلہ اگر کوئی پاکستان کو یہ آرڈر لے لے اس وقت بھی ڈی آئی کی حکومت کو کہ پلانک کو بھی شریک لے کر لے پلانک کو بھی لے لے کیا یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی اس لئے ان کو آزاد چھوڑنا چاہیے ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے واقعہ افغانستان میں آمن ہوگا تو اس کے سب سے زیادہ اچھے اور مصبت اثارات پاکستان پر پڑھیں گے صبح میں میں یہاں کچھ تاجروں سے بات کر رہا تھا یہاں آئے تھے اگر یہ اپنار ملیٹی قائم ہوتی ہے پھر ہمارے جو پاکستان کے تاجر ہیں وہ اپنا سامان یہاں سے اٹھا کر افغانستان کے راستے مستیشہ کے ممالے تدبیر پہنچا سکتے ہیں بلکل ٹیٹ اوپ ٹیٹ اوپ ٹیٹ اوپس تو بہت ہیں مولا صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اصل میں آپ جو بات کر رہے ہیں سر وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب کو آن بورڈ لیا ہے اب آپ نے کہا کہ انہوں نے جو پچھلی حکومت میں جو نجیم اللہ کے ساتھ تھے یا اشرف غنی کے ساتھ تھے تو انہوں نے تو سب کو ماف کر دیا نا جب سب کو ماف کر دیا تو پھر ان کو حکومت میں نہ لینا یا حکومت میں یا ان کی کسی بات کو نہ سمجھنا تو آپ کے خیال میں یہ ڈیفرنس نہیں ہے یا کانفلٹ نہیں ہے آپس کی ہی بات کا یعنی پہلے وہ کہہ رہے ہیں ماف کر دی اب وہ حکومت میں نہیں لے رہے دیکھئے ان کے لوگوں نے خود ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے جنہوں نے ہمارے گھروں میں گز کر کلہاریوں سے ہمارے طالبان کو مجاہدین کو مار مار کر قیمہ بنایا ہے شہید کیا ہے لیکن معافی کا عام اعلان ہوا اس لئے آپ وہ بھی آزاد پیر رہے ہیں معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے یا آپ کے ساتھ لڑائی لڑی ہے آپ اس کو معاف کر لے پھر اس کو باپ بھی بنا لے انہوں نے سب کو معاف کیا اس لئے ان کی اپیل یہ ہے کہ کوئی بھی ملک سے باہر نہ جائیں ان کی جان کی حفاظت ان کی مال کی حفاظت ان کی عزت کی حفاظت وہ ان کو ملے گی باقی رہی بات یہ کہ ان کو حکومت میں بھی شامل کر لے تو حکومت میں شامل کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ یا تو وہ کچھ منتخب لوگ تھے ظاہر ہے وہ بھی منتخب لوگ تو نہیں تھے امریکی تیاروں میں اور امریکی ٹینکوں پر وہ آئے تھے اور جب تک امریکی تھے وہ حکومت میں تھے اب امریکہ وہاں سے چلا گیا ہے اس لئے یہ ہے کہ انہوں نے ایک نظام کے عوالے سے قربانی دیا اور وہ اسلامی نظام ہے تو اس نے یہ دیکھا ہے کہ اسلامی نظام کے لیے کن لوگوں کے خدمات ان کو چاہیے اگر آپ کا ایک نظام پر یقین ہی نہ ہو اور آپ کو وہی محکمہ والا کیا جائے کہ آپ کو تعلیم کو اسلامائز کر لے آپ معیشت کو اسلامائز کر لے اور آپ کا یقین ہی نہ ہو کہ اسلام بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے روشنے ہم معیشت کو ٹیک کر سکتے ہیں تو پھر کیسے ایک نظام چلے گا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا نے شرط لگائی ہے کہ آپ اپنی تمام مخالفین کو بھی ساتھ ملالے یہ ان پر ایک غیر ضروری دباؤ ہے اور ان کے اندرونی نظام میں ایک مداخلت ہی تصور کیا جائے گا چلے آپ کو کلیر ہو گیا کہ ایک معاف کرنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے اور حکومت میں حصہ دینا ایک الگ بات ہے اچھا کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو مکس اپ کر رہے تھے تو that's a very good thing to clear further جو ہے وہ ہونا بھی یہی چاہیے نا دیکھیں اگر ایک طرف فرانس جو ہے وہ پابندی لگا سکتا ہے کہ جی ہجاب جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے تو اسی طرح افغانستان والے کہہ سکتے ہیں پہننا چاہیے تو they are very much independent to enforce the law صرف انسانی حقوق کی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے جو کہ اسلام بھی اس کا دست دیتا ہے یہ بہت زبردست پوائنٹ آپ کی طرف سے آئے اچھا next question یہ سر افغانستان جو ہے نا وہ مستقل امن کی حوالے سے پاکستان تاجکستان اور ایران کا جو ہے وہ آپ کیا کردار دیکھتے ہیں کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ اس میں مزید کردار ادا کر سکتے ہیں خاص طور پر ایران جو ہے نا وہ اس وقت ڈاوہ ڈول نظر آ رہے ہیں دیکھیں ایران کے وہاں بہت سارے مفادات ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وہاں کا جو اہل تشیع ہے اس کو مکمل سیکیورٹی حاصل ہو یہ زمانت تو افغان طالبان نے دی ہے قابل میں جانے سے قبل اور داخل ہونے سے قبل انہ نے ایران کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ مسلط کی بنیاد پر کوئی نفرت نہیں ہوگی اور یہ ایک positive چیز ہے دوسری بات ہے کہ جس طرح ماضی میں ہر حکومت کا وہ ایک بڑے حصے کے طور پر انجائی کرتے رہے تو اس پر شاید طالبان کا اب یہ موقع ہے کہ اگر ایران میں بھی سنیوں کے آبادی ہے تو اگر وہاں کی حکومت میں ان کو جگہ ملتی ہے تو آپ کا یہ مطالبہ بالکل برحق ہے کہ ادھر بھی ان کو ایسا حصہ دیا جائے لیکن اگر آپ ایک چیز کو اپنے ملک میں ریالائز نہیں کرتے ہیں تو دوسروں پر دباؤ ڈالنا یہ وہ مناسب نہیں سمجھتے لیکن بارہل ہماری طرف سے ان کو یہی ایک مشورہ دے مشورہ ہے اور تابی کہ ایک پرامن افغانستان پاکستان کی ایران کی اور تمام پڑوسیوں کے ضرورت ہے ہم ان کو فیصلیٹیٹ کر لے کہ وہ اپنے فیصلی خود کر لے اور لائک اور دس لائک کے بنیاد پر اگر ہم ان کو مشورہ دیں گے تو شاید یہ فروٹ فل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس نے ایک پوائنٹ یہ اٹھایا کہ چونکہ ایران میں بھی جو ہے وہ دیگر جو مسالک ہیں ان کو حکومت میں بہت زیادہ قابل ازیر کا رحصہ نہیں دیا جا رہا تو افغانستان سے بھی جو ہے وہ اس طرح کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تو کیا یہ ضروری ہے کہ افغانستان والے بھی ایران والے ہی ٹرینڈ کو ہم اس گفتگو میں نہیں جاتے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اپارٹ فرم دس کہ ان کے تو اپنا ایک ٹرینڈ ہے ان کی ایک اپنی تھوٹس ہیں تو اگر یہ لوگ ان کو بھی جہاں پہ ان کی اکثریت ہے وہاں پہ اگر ان لوگوں کو حکومت کی رائٹس دے دیتے ہیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی حرج ہے ایک ایک ہماری خواہش ہے ہماری ضرورت ہے ہماری خواہش ہماری ضرورت یہی ہے کہ تمام لوگ مل کر افغانستان کی حکومت میں شامل ہو اور ایک مضبوط اور مستقم حکومت وہاں پر ہو اور اس کے پاکستان کے ساتھ اچھی دوستی ہو اور ہمارا آنا جانا ہو اور ہم ایک دوسرے کو سہارا دے دے اور مل کر ترقی کے راستے پر چلے یہ ہماری خواہش ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور یقیناً یہ بات ہم نے ان تک پہنچائی یہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا لے اس لیے کہ آپ لوگوں نے جنگ تو بڑی لڑی ہے اور جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے لیکن جنگ سے زیادہ مشکل کام حکومت کرنا ہے اور خود ملہ برادر صاحب کا یہ اعلان کہ ہمارا اصل امتحان اب شروع ہو گیا ہے اس کا اشارہ اسی طرف تھا کہ حکومت کرنا اور لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا یہ ایک مشکل کام ہے تو ہماری طرف سے تو یہ مشورہ ہے لیکن یہ ہے کہ دنیا کو یہ شرط لگانا کہ جب تک ہماری یہ بات اور یہ بات آپ نہیں مانیں گے ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ تاؤن نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثب ہے یہ انصاب نہیں ہے آپ برادرانہ مشورہ تو دے سکتے ہیں لیکن برادر اور پڑو سے کہہ کر اس پر اپنی چیزوں کو ان کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر مسلدت کرنا یہ بھی ایک استحصال ہے ٹھیک ہے اچھا سریعا ازبک بھی اچھی خاصی پاپولیشن ہے تو ان کے حوالے سے بھی تھوڑا چا فرما دیں آپ تاجکستان کی بات کرتے ہیں جی جی تاجکستان سوری میں ازبک تاجکستان جس طرح پڑوسی ہے افغانستان کا اور دریامو کو کراس کر کے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے چطرال دیکھا ہو چطرال میں بھی واہ خان کے ایک مختصر پڑھتی ہے جو تقریباً اٹھتیس کلمیٹر ہے وہاں اگر ایک ہوائی پل ہو تو ہم بھی اٹھتیس کلمیٹر کے فاصلے پر ہیں تاجکستان سے تاجکستان کیا تاجک آبادی ہے فارسی بھی سمجھتے ہیں تو ہماری سمجھتاؤں کے افغانستان اور تاجکستان بھی ایک دوسرے پر بہنس زیادہ اثر انتاز ہو سکتے ہیں ہمارے ایک مفعاد بھی یہ ہے کہ افغانستان اور تاجکستان کی بھی دوسری ہو اور اس دوسری کے اناتے ہمارے لیے بھی تجارے راستے کل جائیں گے آنے جانے کے راستے کل جائیں گے ہماری سیاحت کے راستے کل جائیں گے تو پاکستان کے لیے بہت بڑے اپرچنٹیز ہیں ہماری معاشیت کے حوالے سے اور ہمارے مادی اور مستقبل کے حوالے سے بھی بڑے اپرچنٹیز ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ امن دشمن قوت ہیں جن میں انڈیا سر فیرست ہے اس کے علاوہ امریکہ وغیرہ کی بھی جو ہے وہ ظاہر ان کے فیور میں تو نہیں ہو سکتی نہیں پاکستان کے فیور میں ہو سکتی ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کس قسم کی کاروائییں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور فردر یہ کہ فیوچر آپ کو افغانستان کا کیسا پرامن نظر آ رہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کا بھی ایک تجربہ ہے تو اس کی بنیاد کی اوپر آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرامن افغانستان ہے یا پھر وہی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ پرانی طرف جانے کی طرف ہو سکتا ہے دیکھ یہ طالبان نے جس طرح کمیٹی کے ساتھ کشمیر کاز کو سپورٹ کیا ہے اور جس طرح جنہوں نے اب تک اندوستان کو دتکار آ رہے اور تین ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری انڈیا نے افغانستان میں کی تھی اور جس طرح ان کو اس سے نقصان ہوا ہے اور اب خود انڈیا کے اندر موڈی حکومت کے خلاف ایک ریکشن ہے آپ کا سارا منصوبہ اور آپ کی ساری سیاست افغانستان کے حوالے سے ناکام ہو گئی اس بنا پر اس بات کے بڑے خطرات موجود ہیں کہ انڈیا کی جتنا اثر و سوخ ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوگا اور افغانستان کے خلاف بھی استعمال ہوگا ابھی جو حالی میں یہ برطانیہ کے کلاری واپس گئے اور نیوزیلینڈ کے واپس کلاری واپس گئے اور وزیر داخلہ سنے وہ بھی نہیں جانے دیا انہوں نے انہوں نے شامل ہے آپ اس چیز کو نہ بھولیے کہ نہ افغانستان اور نہ پاکستان کسی صورت میں وہاں میں معاف کرنے والا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر چائے نہ ہوا افغانستان ہوا اور پاکستان کو یہ ملک مل کر ان کا ایک سٹیٹیجی ہو تو یہ مشرک سٹیٹیجی انڈیا کی تمام سازشیں ان کو ناکام کر سکیں ٹھیک ہے یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو بھی ہمارے ملک دشمن قوتیں ہیں ان کے خلاف اگر یہ جو بلوگ بنائے پاکستان ایران ریشیا چائنہ ترکی اگر یہ ایک ساتھ ہو جائیں تو ایک پر امن افغانستان اور پر امن پاکستان بلکہ پورے خطہ جو ہے وہ امن کی طرف جا سکتا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد باپس آتے ہیں گفتو کا سنچلہ امیر جماعت اسلامی سے جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین گفتو کا سنچلہ جو ہے وہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا اچھا سیر رجولک صاحب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ کس طریقے سے ایک موڈرنائزیشن کی طرف اور ٹکنالوجی کی طرف جانا جو ہے وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں یا کس طریقے سے وہاں پہ جو ڈیویلپمنٹ کے کام ہیں جو اتنی تباہی ہوئی ہوئی ہے تو اس کو کس طریقے سے وہ کریں گے صحیح دیکھیں وہاں بڑے مکانات بھی ہیں ایک تو افغانستان میں کتنا مادیان اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے نکال آ جائے تو افغانستان کی ساری غربت ختم ہو سکتی ہے پھر یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ محنتی لوگ ہیں اور اگر ان کو تین چار پانچ سال امن کے ساتھ محسر ہو گئے تو وہ اپنی معاشی حالت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں ساری دنیا میں اتنے بڑے بڑے افغان تاجر موجود ہیں جن کے ساتھ بہت بڑا سرمایہ موجود ہے اگر وہاں امن قائم ہوا تو یہ سارا سرمایہ وہ واپس افغانستان آ سکتا ہے لیکن فیل ہاتھ جب تک دنیا نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے اور خود امریکہ کے پاس ان کے نو اشاریہ سات ارب ڈالر انہوں نے منجمت کیا ہے تو ان حالات میں تو وہاں روٹی کا مسئلہ بھی ہے پانی کا مسئلہ بھی ہے اور سٹاب کو تنخواں کا مسئلہ بھی ہے پھر ظلم یہ ہوا ہے کہ گزشتہ حکومت نے تقیباً چار پانچ مہینوں کی تنخواہیں پہنچ کی اور پولیس کے اور سرکار عملے کے نہیں دیئے تو یہ سارا پیسہ جو ہے اگر وہ امریکہ نے ان کو واپس کر دی تو نو اشاریہ سات ارب ڈالر یہ بہت بڑی ایمونٹ ہے ان کا نظام ان سے چل سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ معاشی مشکل سے دو چار ہے اور اگر عالمی اسلام اس کا ساتھ نہ دے اور خلوصی ممالک ان کا ساتھ نہ دے تو خدا نہ خواستہ معاشی تباہی اور بربادی جو ہے یہ خانہ جنگی کا سبب بن سکتی ہے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں خانہ جنگی کی بنیاد صرف معاشی بدحالی کے وجہ سے ہوئی ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ چائنہ بھی ساتھ دے ایران بھی ساتھ دے پاکستان بھی ساتھ دے اور سب سے بڑھ کر جو خوشال عرب ممالک ہیں ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے اور ہم پاکستان کی حکومت سے بھی کہتے ہیں آج بھی جناب وزیراعظم صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پڑوسی دیکھنا ہے کہ پڑوسی کیا کرتا ہے اگر پڑوسیوں نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں گے دنیا نے ان کو اچھا کہا تو ہم بھی اس کو اچھا کہیں گے دنیا نے ان کو مسترد کیا تو ہم بھی اس کو مسترد کریں گے لیکن سچی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ اور کنی چائز نہیں ہے یہ اب ہمارا مسئلہ ہے کہ افغانستان مضبوط ہو پر آمن ہو اور اپنے پاؤں پہ اکڑا ہو جائے اس حوالے سے جو عمران خان صاحب جو پوری دنیا میں جو طالبان کے حوالے سے جو ریکویسٹ کر رہے ہیں یا جو مطلب ان کے لیے گراؤنڈ لیول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو طالبان نے اپریشیٹ بھی کیا ہے تو آپ اس کو کن نظروں سے دیکھتے ہیں ان میں مزید جو ہے وہ ایمپورمنٹ کی گنجائش ہے یا آپ کے مطمئن آپ مطمئن نہیں ہے اس سے لیکن اب تک تو کوئی ریزلٹ ہی سامنے نہیں آئے پاکستان کی حکومت آپ کہتے ہیں کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی ریزلٹ ہی سامنے نہیں آئے اس طرح قطر والوں نے وہاں دورہ کیا اعلان کیا تسلیم کیا تو پہلے خود قدم اٹھا لے جواب آگے جائیں گے تو لوگ دنیا آپ کے ساتھ جائیں گے لیکن آپ خود تو زبزب اور شک کا شکار ہے کہ حضرت شیخ کا قدم یو بھی ہے اور حضرت شیخ کا قدم یو بھی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں افغانستان کو خود تسلیم کرنا چاہیے پھر وائی سی کا اجلاس بلانا چاہیے اور عالمی اسلام کے سطح پر اس کو تسلیم کروانے کے لئے جدوجہت کرنا چاہیے جب وائی سی کے سطح پر یہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد خود بخود دنیا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی لیکن جب آپ نے خود ہی قدم نہیں اٹھا ہے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو صرف بیانات کی بنیاد پر دنیا نہیں چلتی ہے دنیا بھی آپ کے ایکشن اور عامل کو دیکھ رہی ہے چھیک ہے آپ نے مطلب اچھا ایک آپشن دیئے کہ اوائی سی کے لیول کی اوپر جا دوسرے جو اور فورم ہیں اسلامی فورم ہیں پہلے ان فورمز کے ذریعے جو ہے وہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کیا جائے اچھا آخری سوال ہے افغانستان کے حوالے سے سریعہ دائش بھی وہاں پہ حملے وغیرہ کر رہی ہے پچھلے دن جلال آباد وغیرہ میں بھی کافی اٹیک کیا ہے تو اس کا اثر و رسوق بھی بڑھ رہا ہے اور دیگر بھی جو افغان تالبان کے حوالے سے جو اور جو امریکہ کے حوالے سے بھی جو بڑی جی ٹی ٹی پی کی اگر آپ مثال لے لیں تو ان کا بھی اثر و رسوق اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا بہت جو ہے وہ بڑھے تو تالبان میں اس صلاحیت ہے اس قسم کی کہ وہ ان کے اوپر قابو پا لیں گے اور ان کا کلہ کمہ کر دیں گے جس طرح حکومت پاکستان نے کی ہے بلکل افغان تالبان کے صلاحیت ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو قرآن بنائیں گے آج بھی انہوں نے یہی اعلان کیا ہے کہ دائش کے لوگ تو موجود ہے لیکن برشیت تنظیم موجود نہیں ہے ان کا یہ اعلان بھی بہت حوصل افضاہ ہے کہ ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور ظاہر ہے سب سے زیادہ تو ماضی میں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے پینتیس چیالیس ممالک کے مشترکہ فوج کو شکست دی اور امریکہ کو شکست دی بہترین فوج کو شکست سے دوچار کیا تو وہ بدرجہان اس بات کے قابل ہے کہ وہ اپنے ملک کو قرآن بنا لے لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے جس طرح سازش شروع کی ہے اور انہوں نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں یا جو ارادی ظاہر کی ہے وہ یہی ہے کہ ماضی میں بھی انہوں نے اپنی ایجنٹ ان کی ذریعے پاکستان اور افغانستان کو غیر مستقف کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کے ایجنٹ موجود ہے ان کے تنظیمی موجود ہے ان کے اثرات موجود ہے اہندہ بھی ایسا ہی کرے گا اس لیے اس کے لیے چوکرنا رہنا پڑے گا پاکستان کو اور افغانستان کو اور ان دونوں ممالک کو ہر سطح پر ایک دوسری پر اعتماد کرنا ہوگا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو پھر کوئی چھوٹے موٹے اور انظیمیں مل کر ان کو ناکام بنا رہے ہیں یہ ناممکن ہے لیکن ظاہر ان تمام سازشوں کی پیچھے بڑے بڑے حکومتیں اور ریاستیں ہوتی ہیں لیکن اس کا مقابلہ اب افغان طالبان میں تنہا نہیں کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوست و ممالک کو ساتھ لے کر وہ یہ مقابلہ کر سکیں گے پاکستان کیلئے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بارڈر محفوظ ہو اور ظاہر ہے گزشتہ دو تین چار دس سالوں میں پاکستان کی جو سیکیورٹی پورسس تھے ان کا سب سے بڑا دردے سر پاپ کا افغان بارڈر تھا اب اگر وہ ہمارے لئے محفوظ بن گیا تو ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ اندوستان کے ساتھ جو ہمارے سر حدات ہے یا الوسی ہے اس کی طرف ہو جائے گی پاکستان کے لئے انشاءاللہ بھی اچھے دن آنے والے ہیں اور افغانستان کے لئے بھی اچھے دن آنے والے ہیں جو سخت حالات تے وہ گزر گئے اب بہار آنے والا ہے انشاءاللہ ناظرین سراج علک صاحب سے گفتگو جاری رہے گی اب ہم ملکی سیاست کے اوپر آئیں گے بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد گفتگو سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں سر یہ بتائیں یہ ای وی ایم کا کیا مسئلہ چل رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو اعتراضات آ رہے ہیں وہ کیا اعتراضات ہیں اور اس کے اوپر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے کہ کیا اسٹانس ہے دیکھیں الیکٹرانک کا مشین کے حوالے سے پوری اپوزیشن کا یہی موقف ہے کہ ڈیجیٹل دانزی کا ایک نیا راستہ حکومت کرنا چاہتی ہے اور اس پوری سسٹم کے حوالے سے حکومت نے اب تک ایز بے اختلاف کو سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا اور انڈیا میں بھی اس مشین کے استعمال پر اعتراضات ہے یورپ میں بھی اس پر اعتراضات ہے تو دنیا اب یہی سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو حکومت اس وقت ہے وہ کسی بھی مسئلے میں اپوزیشن کو ساتھ لینا نہیں چاہتے حالیہ کیا یہ ان کا بھی تقاضہ ہے سیاست کا تقاضہ ہے ہم ایک ملک شہری ہے الیکشن کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے پوری قوم تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کام ہے لیکن حکومت نے اب تک جتنی بھی اعلانات کی ہیں الیکشن کے حوالے سے یہ ایک طرفہ کی ہے نہ قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیا ہے نہ سینٹ کو اعتماد میں لیا ہے نہ کبھی اس پر آل پارٹی کانپرنس کی ہے اس لیے خود الیکشن کمیشن نے بھی اب اس چیز پر اعتراض کیا ہے تو جس ادارے نے یہ کام کرنا ہے اگر وہ اس پر یقصو نہ ہو تو پھر کون اس کو تسلیم کرے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک مشین کا استعمال تو ایک جزوی کام ہے بہت مجموعی ایک کلین اور شفاب الیکشن کے لیے قومت اور سیاسی جماعتوں واپس میں بیٹنا پڑے گا ورنہ اس الیکشن کو کون تسلیم کرے گا اور اس سسٹم کو کون قبول کرے گا دیکھیں اس کے اوپر سر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب دیکھیں گورنمنٹ کے اوپر جیسے پاکستان الیکٹرانک میڈیا پاکستان میڈیا ڈیویلپنٹ آثورٹی بل ایک جو ہے وہ گورنمنٹ نے انٹروڈیوز کر آیا تھا اور کوشش کر رہی تھی اگر جو آزادی صافت کے اوپر بلیب کرنے والی سیول سوسائٹی ہے اس نے اس کے اوپر بڑا اوبجیکشن کیا تو حکومت انڈر پریشر آ گئی اور ایک سو کال کمیٹی تشکیل دے دی تو وہ انڈر دی کارپٹ چلا گیا تو کیا یہ اس حوالے سے ساری سیاسی جماعتوں میں اتنا اتحاد کیوں نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک واضح موقف جو ہے وہ اپنایا جائے اور اس کے اوپر ایک مطلب بلکل ایک یونینیمس قسم کی جو ہے نا وہ جو شرائط ہے وہ پیش کی جائیں گورنمنٹ کو پارلیمنٹ نے یہتنی بھی پریٹیکل پارٹیز موقف لگے سب کا مشرق کا موقف ہے اور اس پہ اپوزیشن کسی لحاظ سے تقسیم نہیں ہے خود سرکار کے بہت سارے لوگ اس پر یکسو نہیں ہیں اب میڈیا کے حوالے سے جو اتارٹی بنانے کا حکومت نے اعلان کیا ہے تو فواز صاحب نے تو خود کہا ہے کہ اس کا خالق بلکل میں ہی ہوں اور یہ میری خواہش ہے لیکن کیا ایک وزیر صاحب کی خواہش کو ہی پوری ریاست کا اور پوری حکومت کا اور پوری قوم کا بیانیہ تسلیم کیا جائے اور اس طرح اقدامات جو اس بل میں تجویز کیے گئے ہیں تو یہ مارشللہ کے زمانے میں بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے اور یہ بلکل صاف ایک سوچ کی علامت ہے ایک ڈیٹرانہ ایک آمیرانہ ذہن ہے سوچ ہے اس کی پیچھے کہ ہمارے مخالفت میں جو بھی آواز ہو اس کو دبایا جائے جو لکھتا ہے اس ہاتھ کو توڑا جائے جو بولتا ہے اس زبان کو نکالا جائے دبایا جائے ڈرائے جائے دمکایا جائے اس لئے پوری اپوزیشن میں صحابیوں کے حوالے سے جو قانون حکومت نے تجویز کیے اس کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت اس کو ضرور واپس لے گی اس لئے کہ کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کچھ مقافات عمل بھی ہے اس لئے کہ میڈیا خود اقرار کرتے ہیں بہت سارے انکر نے اقرار کیا بہت سارے صاحب جو نے بھی اعتراف کیا کہ ہم نے اوٹ اپ دیوئے ناجائز طریقے سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور ایک نے تو بلکل سکرین پر یہ کہا کہ میں دو ہزار کے مجمع کو چالیس چالیس لاکھ کہتا رہا تو یہ شاید وہ مقافات عمل ہے جسے اب ہم گزر رہے ہیں لیکن بارحال ہم صاحبیوں کے ساتھ کڑے ہیں ہم رائے کے اظہار پر کوئی بھی قدغان نہیں مانتے ہیں یہ ٹیک ہے کہ کچھ ضابطہ ہو اخلاقی ضابطہ ہو آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرنا چاہیے لیکن حکومت نے اس وقت جو اتارٹی بالمطارف کیا ہے یہ تو ہلی سولی ہر طرح کی اظہار رائے پر پابندی بلکہ زنجیر ڈالنے کا ایک سازش ہم سمجھتے ہیں سر یہ ایک چیز سامنے دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ہے وہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی ہے مسلم لیگ نواز ہے یا پیپس پارٹی ہے یا جے یو آئی وغیرہ ہے این پی دیگر جتنی بھی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں تو ان میں جو ہے نا اتحاد نہیں ہے اور یہ جو ناعتفاقی ہے وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے بڑی کھل کے سامنے آئی خاص طور پر آپ لوگ تو دی ون سے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اس ناعتفاقی کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس قسم کے فائدے اٹھا رہی ہے اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ یا ڈکٹیٹرشپ سے ریلیٹر جو قوانین ہے وہ ان کو بہت آنے انٹرڈیوز کرانے کی کوشش کر رہی ہے اگر میں ہم نے تو شروع دن سے یہ پی ڈی ایم کا حصہ اور اس کا ساتھ نہیں دیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ڈی آئی کے پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم جو بن بھی گیا تو بلاور صاحب نے بیان دیا تھا کہ اس میں اسلامی نظام کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی تو جس پی ڈی ایم کا مقصد اسلامی نظام نہیں ہے ملک کو اسلامی بنانا نہیں ہے اس کا ہم کیسے حصہ بن سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے علاہ دگی کے بعد بھی مسلم لیگ اور باقی پارٹیوں کا جو اتحادیہ ہے یا جو اتحاد ہے اس کا مقصد ملک میں اسلامی نظام تو نہیں ہے صرف حکومت کی مخالفت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح موجودہ حکومت عوام کے مسائل کا ذمہ دار ہے اسی طرح سابقہ حکومتیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بھی ان مسائل کا ذمہ دار ہے اور ان کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں ہے ان کا خارجہ پالیسی ایک ہے ان کے تعلیمی پالیسی ایک ہے امریکہ کے غلامی پر ایک ہے آئی ایم اپ اور روڑ بین کے غلامی پر ایک ہے سعودی نظام پر بھی ایک ہے کرپشن جو ہے وہ کرپ لوگ اس میں بھی ہے اس حکومت میں بھی ہے تو اس لیے شہروں کا فرق ہے لیکن نظام پر اس کا اتفاق ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نظام کا مصر نہیں بننا چاہتے جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے ہمارے ساتھ اپنے ایک ویجن ہیں اپنے ایک پروگرام ہیں پاکستان کو ایک اسلامی اور پلاہی ریاست بنانا حکومت بنانا ہمارا پروگرام ہے تو ان لوگوں کے موجودگی میں پاکستان اسلامی اور پلاہی ملک نہیں بن سکتا ہے اللہ تعالی نے ان کو بار بار آزمایا بار بار ان کو مقاملہ لیکن ہر بار یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے امیر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلامی نظام اگر یہ لوگ نہیں چاہ رہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں کیا وہ بھی اسلامی نظام نہیں چاہ رہے کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ ہیں دیکھیں یہ تو اپیڈیم کی جو مقاصد ہے اس میں یہی بات نہیں لکھی ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالی نے اختیار دیا تو ہم اسلامی نظام لائیں گے اس میں وہی روٹین کی چیزیں ہیں جماعت اسلامی ایک علاہدہ شناخت کے ساتھ علاہدہ جھنڈے اور نشان کے ساتھ الیکشن لڑی گی ہم اچھے لوگوں کو ساتھ لینا چاہتے ہیں اچھے لوگوں کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں باقی جو پارٹیاں ہیں یہ تو جاگرداروں اور کرب سرماہداروں کی کلب ہے اور یہی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اور اس کے بعد انگریز اور انگریز کے جانے کے بعد یہی لوگ ہے جو کس نے کسی شکل میں ہر وقت حکومتوں میں موجود رہتے ہیں مارشاللہ کا زمانہ ہو تو بھی یہی لوگ ہے نام نہاد جمہوریت ہو تو بھی یہی لوگ ہے اور پھر وہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لوگ نکل کر انہوں نے پی ٹی آئی بنائی ہیں تو یہ ایک سٹیٹس کو ہے جس کے خلاف جماعت اسلامی کڑی ہے اس نے ہم عام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ملک کو ایک انقلابی قیادت کی ضرورت ہے اس ملک کو ایک اسلامی نظام کی ضرورت ہے جس کے خاطر پاکستان بنا تھا آپ لوگوں نے اتنی تجربات کیے ہیں ہر رند اور ہر شکل میں ان لوگوں کو دیکھا ہے ایک نہیں بار بار آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہے تو انہوں نے کونسا انقلاب برپا کیا کیا تبدیلی آئی ہے ایک غریب آدمی کی زندگی میں ٹھیک ہے ان کے پراپرٹیز میں اضافہ ہوا ان کے بینک ایک ایک اوان میں اضافہ ہوا ان کے عیندہ نسلوں کے لیے انہوں نے احساسی جمع کیے اور ایک ایک لیڈر کو آپ دے کے انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو کسی کو سینٹ میں بٹایا قومی سمبلی میں بٹایا صوبائی سمبلیوں میں ہر جگہ جو بھی اہم مناسب ہے اس میں اپنے رشتہ داروں کو بٹایا ہے تو یہ تو پراپرٹیز ہے پارٹی نہیں ہے اس لئے جماعت اسلامی حقیقی معنی میں ایک اسلامی جمہوری اور ترقی پسند جماعت ہے اور ہم اس ملک کے عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک کرپشن پری پاکستان چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے اگر آپ پاکستان کو خوشحال اور ترقیابتہ پاکستان چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے ہم ثبوت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر کہ جہاں بھی ہمیں اختیار ملا ہے تھوڑا اختیار بھی ملا ہے ہم نے دیانتداری کے ساتھ اچھا سر یہ پی ایم ایل این میں بھی مریم نواز کا گروپ ہے ایک شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں تو اچھا اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے مطلب نہ ہمیں بھی پکی کوئی خبر ہے لیکن بہرحال ایک ہے مارکٹ کے یہ بات دی تو آپ اس حوالے سے کن کو سپورٹ کریں گے مریم نواز والی مسلمین کو یا شہباز شریف صاحب والی مسلمین کو یا دونوں کو نہیں کریں گے دیکھیں یہ تومپادات کی بنیاد پر یہ ساری سیاست چل رہی ہے نظریات کی بنیاد پر نہیں ہے عوام کے لیے نہیں ہے جماعت اسلامی نظریات کی سیاست کر رہی ہے اور عوام کے لیے سیاست کر رہی ہے ہمارے ساتھ ایک کلیر اسلامی اور خوشحال پاکستان کا ایجنڈا ہے مسلم لیگ نے بھی ایک بار نہیں بار بار حکومت کیا پیپلز پارٹی نے بار بار حکومت کیا اور ہر بار ناکام ہو گئے ہیں اور ان ناکامیوں کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو مقاملہ ہے اب یہ بھی ایک ہزار دن انہوں نے حکومت کی اور یہ اس سے بھی زیادہ ناکام ہو گئے اس لئے اب عوام کے ساتھ ایک چائز ہے اور وہ جماعت اسلامی ہے اور یہ تو عوام کے ساتھ امیر صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں پارٹیز کی اگر بات کرنا ہے تو امریکہ میں بھی ریپبلکان یا ڈیموکریٹ جو نا وہ پچھلے ایک سال ہا سال سے چلتی رہی ہے اور ان کی لیڈرشپ چینج ہوتی رہی ہے اور وہ جمہوری طریقے سے چینج ہوتی رہی ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ خاندانی نظام میں جو کہ کافی ساری جماعتوں میں نہیں ہیں جیسے آپ کا بھی جماعت ہے اس میں بھی کوئی خاندانی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات ایک اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے برسہ برسہ حکومت کی ہے ان پارٹیوں نے تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا پارٹییں تو چلتی رہتی ہیں صرف سربراہ بدلتے رہتے ہیں تو میں نے اس لئے یہ سوال کیا کہ اب جو ہے وہ آپ جو نئے جو اس پارٹی کے مسلم لون کے جو ہے ان میں آپ کون سے والے گروپ کو بالکل اسٹیٹ فارورڈ بتائیں کہ دونوں دونوں کو کریں گے یا کسی کو بھی نہیں کریں گے سپورٹ ہم تعوان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو آپ لوگوں نے بار بار ازمایا ہے اور ان پارٹیوں نے آپ کو غربت بھی ہے پاکستان کو کرپشن میں مبتلا کی ہے عام زندگی کے جو خوشحال لوگ ہیں انہوں بھی اب غم اور تکلیف اور درد میں ہیں یہ طبقاتی نظام تعلیم کے علم بردار ہے یہ آئیم اپ اور وڑ بین کے غلاموں کے ٹولے ہیں ان کے ہاتھ میں اب وہ لکیر نہیں ہے کہ وہ عوام کا مسئلہ حل کر لے اس لئے اب ایک انقلابی جماعت کی صورت ہے جمعہ اسلامی کی صورت میں وہ انقلابی جماعت موجود ہے سر وہ انقلاب کی صورت میں پیٹی ایو والا تیروہ بھی تو بھگت رہے مریم صاحبہ ہو یہ تو ازمائیوائی لوگ ہیں یعنی ان کو آپ ایک اور موقع دے کر پاکستان کو مزید مشکلات سے دوچار کرنا چاہتے ہیں پیٹی ایو ہے وہ اس کو بھی تو ہم بھگت رہے ہیں ان کو بھی تو پہلی مرتبہ موقع دی ہے دیکھ اس وقت تو اسمنگائی اور غربت اور بیروزگاری کی سو فیصد ذمہ داری پیٹی ایو پر ہے اس لئے کہ جتنا سپورٹ اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کا حاصل ہے کوئی مشکل ان کے لئے اس وقت نہیں ہے پارلمنٹ کے اندر مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ان کا راستہ نہیں روکا بلکہ ہر مشکل وقت میں انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے لیکن سر معاشی اصلاحات کے لئے یا معاشی بہتری کے لئے اسٹیبلشمنٹ کی نہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور امریکہ اور ان لوگوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر اس کا مطلب ہے یہ ناکام ہے کیونکہ جو جو سو کارل آپ یہ کہہیں جن کی سپورٹ چاہیے ان کے وجہ سے تو یہ حکومت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ناکامی میں آپ کوئی شک نہیں ہے اب وہ خود اعتراب کر رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے وہ وعدی پوری نہیں کیے جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا تھے ایک آون وعدی کیا تھے کیا ایک کروڑ پہ روزگاروں کو انہوں نے نکریاں دیں کیا پچاس لاکھ گھر انہوں نے دی کیا وی آئی پی کلچرز کا خاتم ہوا کیا انہوں نے صدر کے گھر کو زیادہ آدم کے گھر اور گورنر ہاؤسز کو انوستیو میں تبدیل کیا کیا انہوں نے آئی ایم اپ اور ورڈ بینک کے طرف جانا خودکشوی قرار دیا تھا کیا وہ وہ وہاں نہیں گئے ہمارا موقف یہ ہے کہ جو موجودہ چیئرمنٹ اور جو موجودہ سسٹم ہے یہ متنازعہ بن گیا ہے یہ انصاف نہیں کر سکا انہوں نے احتساب بھی لائک اور ڈس لائک کے بنیاد پر کیا اور عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ حکومت میں شامل ہے اس میں بڑے بڑے کرپ لوگ شامل ہے حکومت نے شامل ہونے کے بعد اس پر نیب نے کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے جو بڑے بڑے سکینڈل اس حکومت کے آئے تھے اور عوام کے علم میں آیا ہے نیب نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو موجودہ ادارہ ہے وہ بری طرح ناکامی سے دوچار ہوا ہے اس کو دوبارہ موقع دینا یہ مزید معاملات کو متنازع بنانے کے مترادف ہیں مقصد یہ ہے کہ بنے ہیں اہل علم مدعی بھی منصفی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں سیداللک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا اور آپ کے جو بیوز تھے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ من چنور پھر ملاقات ہوگی موسیقی